آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سریعہ ہے وہ زیادہ ہی جو ہے ان کے گلے میں آ گیا ہے سو اگر آپ بھارت جو ہے نریندر موڈی جو ہے اس کو اس وقت انٹرنل ڈیبینز کا سامنا ہے اگر ساؤتھ ایشیا کا بحول اس وقت دیکھئے دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہیں یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھکتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے جنگیں چوائیس نہیں ہوتی کوئی لوگ اگر یہ کہیں جنگ جو ہے وہ کوئی چوائیس ہے تو چوائیس تو نہیں ہے اگر جنگ ہم امپوز ہوگی تو پھر لڑیں گے اور پھر آخر تک لے کے جائیں گے تین جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں چوتھی جنگ کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کا بچہ بچہ تیار ہے ہماری فوج تیار ہے اور آج پھر چیف آف آمیس صاحب جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہر کونسیکونس کے لیے ہر نتیجے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اندر ہمیں کسی بارے میں کوئی ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہمیں اگر آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لیے کھڑے ہیں اگر آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے ہم آپ کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ہمیں مکہ دکھائیں گے ہم آپ کا جبڑا توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سو ہمیں اس طرف اگر جانا پڑے گا آپ لے کے جائیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے